موسیقی 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 نظر ہے منٹینبلیٹی کے حوالے سے وہ وہاں پر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اپنے فائنل آرگومنٹس بھی دیں گے یہ والا جو بات ہے یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے ججمنٹ کے اندر بازابتہ طور پر لکھ دی گئی تھی اور ہمائیو دلاور صاحب کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا تھا کہ وہ منٹینیبیلٹی کے کوسچن کے اوپر جو وجوہات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ درج کریں گے لیکن عمران خان صاحب کے وقلہ نے آج ہمائیو دلاور صاحب کی عدالت میں صبح ساڑھے آٹھ بجے پیش ہونا تھا اور عمران خان صاحب کو ذاتی حصیت میں طلب کیا گیا تھا لیکن عمران خان صاحب نہ قد پیش ہوئے نہ ہی ان کے وقلہ عدالت میں جو ہے وہ آئے اور نہ ہی انہوں نے آج ہونے والی کسی بھی عدالتی کاروائی میں حصہ لیا ساڑھے آٹھ بجے سے ٹائم موخر کیا گیا ساڑھے نو بجے ساڑھے نو بجے ساڑھے دس بجے ساڑھے دس بجے سے بارہ بجے پھر بارہ سے ساڑھے بارہ بجے لیکن عمران خان صاحب کے وقالہ موجود نہیں آئے اور جو جواز اس حوالے سے تلاش کیا گیا وہ یہ تھا کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر درخواست گزار دی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم پر چیلنج کیا گیا ہے لہٰذا جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک آپ یہ جو کاروائی ہے اس کو روک دیا جائے لیکن چونکہ وہ نہ درخواست لگی تھی نہ اس کو پر نمبر لگے تھے نہ بنچ بنا تھا نہ ہی اس کی سماد ہوئی تھی اور ہفتہ اتوار ویسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی چھٹی ہوتی ہے لہذا جناب ہمائیو دلاور صاحب نے ساڑھے بارہ بجے کے قریب یہ جو فیصلہ ہے جو اس وقت آپ میری پکب میں دیکھ سکتے ہیں اس سے ٹی وی سکرین پر وہ جاری کر دیا گیا اور اس فیصلے میں یہ بات بڑی کلیٹی کے ساتھ بتائی گئی کہ عمران خان کے اوپر جو جرم ہے وہ ثابت ہوا عمران خان ایک خائر ہے عمران خان نے جھوٹ بولا ہے عمران خان نے اپنے اساسے چھپائے ہیں اور عمران خان صاحب نے ان اساسوں کے حوالے سے جو جواز پیش کیے وہ جواز قطعی طور پر قابل قبول نہیں تھے لہذا جو قانون ہے اس کے تحت عمران خان صاحب کو تین سال کی قید سنائی جاتی ہے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ جو ہے عمران خان صاحب کو ادا کرنا پڑے گا اور اگر عمران خان صاحب یہ جو جرمانہ ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو ان کو مزید چھ مہینے قید بھگتنا ہوگی اور اس کے ساتھ پانچ سال کی نہلی کا توفہ بھی عمران خان صاحب کو بل گیا ہے اب یہ فیصلہ آتے ہی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کچھ زیادہ تیز ہو گئی ہیں کیونکہ اسی فیصلے میں کیپٹل سٹی پولیس یعنی اسلامباد پولیس کو یہ آرڈر بھی دیا گیا ہے کہ ملزم نو پھڑو ملزم کو پکڑے بلکہ اب تو مجرم ہے اب تو he is a convicted person مجرم کو پکڑو مجرم کو پکڑ کر یہاں پر اسلامباد لے گیا اور یہاں پر اسلامباد کی territory کی جو جیل ہے یعنی یہ ڈیالا جیل وہاں پر عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے جس کے بعد جو زمان پارک ہے وہاں پر جو راستے ہیں ان کو بند کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ زمان پارک کے اردگد دپیوٹ کر دی گئی ہے آرڈر وارنٹس اور جو ججمنٹ کی کاپیز ہیں یہ اسلامباد پولیس کے حوالے کر دی گئی ہیں اور اسلامباد پولیس عمران خان کی کسٹڈی لینے کے لیے اسلامباد سے لاہور کی جانب روانہ ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کچھ عرصے کے بعد کچھ دیر کے بعد چار پانچ گھنٹے کے بعد جو پولیس ہے وہ آ جائے گی یہاں پر عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اب عمران خان اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر وہ ایڈیالوجیل منتقل ہو جائیں گے لیکن اس سارے پروسس کے اندر ایک نکتہ ہے ابھی بھی جو اڈریس ہونا ہے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں دی گئی درخواست جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو موطل کرنے کا جو ہے وہ استعداء کی گئی ہے اب صورتحل ہوگی ہے تھوڑا سی کامپلیکس کیونکہ وہ ججمنٹ جو اسلامباد ہائی کورٹ کی تھی اور کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ تھی ان دونوں ججمنٹ کے اندر کسی بھی طور پر جو توشہ خانہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی ایڈیشنل سیسن جائج صاحب کی حدالت میں وہاں پر یہ بار نہیں لگائی گئی تھی وہاں پر یہ پابندی ان کے اوپر آئید نہیں کی گئی تھی کہ جناب آپ نے اس مقدمے کی جو کاروائی ہے وہ روک دینی ہے یا عمران خان کے خلاف جو ججمنٹ ہے وہ جاری نہیں کرنی اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی ڈائریکشنز سامنے نہیں آئی تھی اور اس ڈائریکشنز کے سامنے نہ آنے پر یہ جو فیصلہ ہے وہ آ گیا اب عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ اس ججمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے جو اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آج ان کو سٹی آرڈر مل جائے اور اگر وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر سٹی آرڈر ملے گا تو وہ اس کے بعد کی جو کاروائی ہے کل سے لے کر اب تک کی کاروائی اس کے اوپر بھی ان کو بیٹوین دی لائن سٹی آرڈر مل جائے گا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری بجائے گی لیکن یہ اب ہونا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ اس کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنا پڑے گا اور جو قانونی دائرہ کار سے باہر نکلنا میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے فیصلہ آ گیا ہے اب اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد اس میں پہلے تو عمران خان کی زمانت اپلائی کی جائے گی اور اس کے بعد کیس کو چیلنج کیا جائے گا سزا موطلی کے لیے اور اس سارے پروسس میں بھی کم از کم تین سے سارے تین مہینے لگ جائیں گے عمران خان کی زمانت ہونے میں یا عمران خان کی سزا کو موطل ہونے میں لیکن اس کے باوجود جو نا اہلی ہے وہ برقرار رہے گی وہ نا اہلی ختم نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز جس کے لیے نو اگست کو ان سمیلیوں کی تحلیل ہونی ہے ان انتخابات میں جناب عمران خان صاحب بطور کینڈیڈیٹ ناشرکت کر پائیں گے اور نا اہلی کی صورت میں وہ اپنی جو جماعت ہے اس کو ہیڈ نہیں کر پائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے اس کا جو چارج ہے وہ مل جائے گا شام عمود قریشی صاحب کیونکہ اس وقت شام عمود قریشی صاحب بھی باہر موجود ہے پرویز علیہ صاحب اندر ہیں آلوکہ وہ پریزیڈنٹ ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں وہ پرویز خٹک صاحب ہیں یا اسد عمر صاحب ہیں یہ آلیڈی ہی پارٹی سے سائیڈ لین ہو چکے ہیں فواد چودی صاحب سائیڈ لین ہو چکے ہیں تو قیادت آگئی شام عمود قریشی صاحب کے پاس عمران خان صاحب چلے گئے جیل میں اور پانچ سال کی ناہلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشنز میں عمران خان موجود نہیں ہوں گے اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی عدم موجودگی پی ٹی آئی کے لیے کسی طرح کی تقویت کا باعث نہیں بنے گی کیونکہ کل اگر آپ رات کو عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے خطاب کو دیکھیں تو اس خطاب میں بھی عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ اپنا جو روایتی موقف ہے کہ جناب میں ان چور ڈاکوں لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹوں گا اس سے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے یوٹرن لیا گیا اور یوٹرن لینے کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کا اشارہ دیا گیا کہ جناب پی ڈی ایم کی گممنٹ ہے نواز شریف ہیں شباز شریف ہیں آسف زرداری ہیں مولانا فضل الرمان ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ وہ پلٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ جناب اب ان کے ساتھ یہ کام ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے آخری حربے کے لیے مل بیٹھنے کی ایک جو پلان تھا اس کا انہوں نے آغاز کیا لیکن یہ ان کے لیے ایک مشکل صورتحال تھی مشکل صورتحال اس وجہ سے کہ جو ماضی کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے سٹینس لیے ہوئے تھے اس سے ان کے لیے فوری طور پر پیچھے ہٹنا ایک یوٹن لینا بلکہ میگا یوٹن لے کے اپنی جو ساری کی ساری پولٹکس ہے جو اتنا تھوکا ہوا تھا اتنا بڑا جو انہوں نے تھوکا ہوا تھا اس سب کو ایک ہی حلے میں چاٹ لینا یہ عمران خان صاحب کا ہی طورہ امتیاز ہے عمران خان صاحب کے علاوہ اتنا تھوک کوئی اور نہیں چاٹ سکتا جو انہوں نے مختلف لوگوں کے اوپر باتیں کیونکہ جناب میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا غرور کی انتہا دیکھیں انہوں نے کہا جناب میں تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے ان کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتا شباز شریف صاحب نے تو اس طرح کی شکوے ایک سے زائد مرتبہ آن ریکارڈ کی ہوئے کہ جناب یہ مجھے خط لکھتے تھے تو میرا نام نہیں لکھتے تھے اس کو پر لکھا ہوتا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن وہ شباز شریف بھی لکھنا پسند نہیں کرتے تھے سلام بھی اس کو پر نہیں لکھتے تھے انہوں نے کہا جناب اس طرح کی سیچویشن میں نے اپوزیشن لیڈر کا منصب سنبھالا تھا اور وہاں پہ میں نے ٹائم گزارا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی طور پر جو موجودہ حکومت ہے یا اس عمران خان صاحب کے دور کی اپوزیشن تھی اس کو اس لائک نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں لیکن اب وہ چونکہ نیاز بٹھنے کا ٹائم آ گیا تھا ان کو بھی پتا تھا کہ جناب یہ نیاز بٹھنے کا ٹائم آ گیا اسے پہلے والا فکرہ میں حضف کر رہا ہوں تو وہ چونکہ نیاز بٹھنے کا ٹائم آ گیا تو انہوں نے کہا جناب اپنے آپ کی نہ کسی نہ کسی طریقے سے بچت کراؤ تاکہ میں جیل جانے سے بجھوں ایک گرینڈ ڈائلاؤگ کا سلسلہ شروع کرایا جائے تاکہ انہ رو کے لیے جو ڈیل شیل ہے وہ کی جا سکے کہ جناب آپ کی حکومت اگلے پانچ سال بھی لے لو یہ سیچویشن اب ہمارے سامنے ہے عمران خان صاحب کے لیے جو گرفتاری ہے ان کے وارنٹ بھی نکال دیے گئے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی ٹیمز روانے کی جاری ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے زمان پار کے اردگرد فینسنگ کی جاری ہے پولیس کی بھری نفری کو زمان پار کے اردگرد جو ہے وہ تائینات کیا جارہا ہے عمران خان صاحب کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنا سمان شمان پی کر لیں اس مرتبہ کسی طرح کی کوئی ہنکی بھینکی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس مرتبہ عمران خان صاحب سے سابق وزیر آزم جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک سزا یافتہ مجرم ایک سزا یافتہ مجرم کے طور پر عمران خان کو ٹریٹ کیا جائے گا اور جو مجرم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہی عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا اس مرتبہ عمران خان کی جو گرفتاری کا عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سختی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اس میں کسی طرح کا کوئی لچک کے امکانات نظر نہیں آرہے آنے والے چند گھنٹے یقینی طور پر بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز ہوں گے کیونکہ اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو عمل ہے وہ اب کیا ہوگا اور خاص طور پر جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے اس کا رد عمل کیا ہوگا کیونکہ وہ رد عمل بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو مونیٹر کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کی جماعت کی طرف سے کیے جانے والے رد عمل بلکل ویسا ہی ہوا جیسا نو مئی کا تھا تو پھر وہ اس رد عمل کے کونسیکونسز بہت ہی زیادہ سنگین ہوں گے اول دو کہ کل ارسلان خالد صاحب جو عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا ہیڈ تھے ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر اس بات کو پھیلایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں کیا کرنا ہے یہ سب کو معلوم ہے اور لوگوں نے وہاں پر جمع بھی ہونا ہے وکلا کی یونیفارم بھی پہنی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی کوئی پلاننگ آلیڈی ان کے ذہنوں میں موجود تھی اس پلاننگ کو ایکزیکیوٹ کیسے کرنا ہے یہ وہ مرلہ ہے جو سامنے آگیا ہے عمران خان صاحب کی ٹیم کس طرح سے اس پلاننگ کو ایکزیکیوٹ کرتی ہے اور کس طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے ارادوں کو ناکام بناتے ہیں یہ ایک اہم ٹاسک ہے جو اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہمارے سامنے آئے گا البتہ محول میں گھرمی اب آنے والی ہے پاپ کاؤنڈ سیاہ رکھیں فلم آگئی ہے اور دیکھنے یہ ہے کہ یہ کھڑکی تو رش لے گی یا نہیں اب تنہیں اگلے ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ